انٹر نیشنل میڈیا کمپنی کھورپز کے مطابق ازربائیجان کی ائر فورس اپنے فیوچر کے فائٹ ایجیٹ کے طور پر جی ایف سیمٹین بلوک 3 ائر گوافت کو انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ازربائیجان کی ڈیفینس نیڈز ایکیس طرح کی ہیں اور کیا جی ایف سیمٹین بلوک 3 انڈیفینس نیڈز کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس وجہ سے ازربائیجان کی ائر فورس نے رشیان ایسیو تھائٹی فائٹ ایجیٹ کھن جائے جی ایف سیمٹین بلوک 3 ائر گوافت کو پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے سو لیٹس سٹارڈ انٹرنیشنل میڈیا کمپنی فوربز نے اپنے ایک آرٹیکل کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ ازربائیجان کی ائر فورس اپنے فیوچر کے فائٹ ایجیٹ کے طور پر جی ایف سیمٹین بلوک 3 کو انڈیکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یاد رہے کہ یہ آرٹیکل پاکستان کی ڈیفینس پروڈکشن کی منسٹر سبیدہ جلال کے ازربائیجان کے دورے کے بعد شائع کیا گیا ہے سبیدہ جلال نے اپنے اس وزر کے دوران ازربائیجان کے صدر کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی جس میں جی ایف سیمٹین بلوک 3 کی پرچیز کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی تھی ازربائیجان کی ڈیفینس نیڈز کی بات کریں تو ازربائیجان کا خطے کے اندر جو سب سے بڑا رائیول کنٹری ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آرمینیا ہے اور آرمینیا کی ائر فورس کو اس وقت ازربائیجان کی ائر فورس کے اوپر ٹیکنولوجی کا ایک ایج حاصل ہے آرمینیا کی ائر فورس کے پاس اس وقت دس کے نزدیک ایس یو ٹوینٹی فائف اٹیک ائر گرافز اور چار نئے ایس یو تھریٹی ایسم فائٹیجرز مجود ہیں اس کے مقابلے کے اندر ازربائیجان کی ائر فورس کے پاس اس وقت دس کے نزدیک پرانے مک ٹوانٹی نائنز گیارہ کے نزدیک ایسو ٹوانٹی فائف اٹیک ایر گرافز اور پانچ پرانے سوویت یونین کے زمانے کے مک ٹوانٹی وین فائٹ ایجرز مجود ہیں ازربائیجان کی ائر فورس کے جو مک ٹوانٹی نائنز ہیں یہ بیونڈ ویجور رینج ایر ٹو ایر میزائلز کو فائر نہیں کر سکتے اس کے مقابلے کے اندر آرمینیا کی ائر فورس کے جو ایسو تھرٹیز ہیں وہ آر سیونٹی سیون ایر ٹو ایر مزائلز کو کیری کر سکتے ہیں اور آرمینیا کی ائر فورس کے باس ٹکنولوجی کا یہ جو ایک ایج ہے اسی ایج کو ختم کرنے کے لیے ہی ازربائیجان کی ائر فورس ایک فائٹ جٹ تلاش کر رہی ہے ازربائیجان کی ائر فورس کو ایک کوسٹ ایفیکٹیو 4.5 جنریشن سنگل انجن ملٹی رول فائٹ جٹ چاہیے جو کہ آرمینیا کے ایسو تھرٹیز کو کاؤنٹر کر سکے اور جی ایف سیونٹین بلوک 3 ایر گوافٹ ازربائیجان ائر فورس کی یہ جو ریکوارمنٹس ہیں ان کی اوپر بلکل پورا اترتا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے ازربائیجان کی ائر فورس رشین ساختہ ہے ازربائیجان کی ائر فورس نے ان فائٹ جٹ کو پرچیز نہیں کیا تھا ازربائیجان کا جو دیفنس بجٹ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اسی وجہ سے ازربائیجان اپنی ائر فورس کے لیے ایک سنگل انجن لائٹ ویٹ اور کوسٹ ایفیکٹی فائٹ جٹ کی تلاش کی اندر ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین بلوک 3 ایک کوسٹ ایفیکٹیو سنگل انجن 4.5 جنریشن لائٹ ویٹ فائٹ جٹ ہے جسے ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ایرے رڈار پی ایل فیفٹین بیونڈ ویو رینج ایر ٹو ایر میزائل اور پی ایل ٹین شورٹ رینج ایر ٹو ایر میزائل کے ساتھ ایکوپ کیا گیا ہے جی ایف سیونٹین کو ایسی کنٹریز کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کر ہی تیار کیا گیا ہے جن کا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ نہیں ہے انہی تمام ریزنز کی وجہ سے ازربائیجان کی ایر فورس اپنے فیوچر کے فائٹ ایجٹ کے طور پر جی ایف سیونٹین بلوک 3 ایر گرافٹ کو پرچیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور جی ایف سیونٹین بلوک 3 کو پرچیز کرنے کی جو یہ ڈیل ہے اس کے حوالے سے یہ رپورٹس ہیں کہ یہ ڈیل بہت جلد سائن کر دی جائے گی اس ڈیل کے سائن ہونے کے بعد ازربائیجان وہ چوتھا کنٹری بن جائے گا جو جی ایف سیونٹین کو اپریٹ کرے گا یاد ہے کہ اس سے پہلے پاکستان ایر فورس میانمار ایر فورس اور نائیجیریان ایر فورس اپنی سربس کے اندر جی ایف سیونٹین کو استعمال کر رہی ہیں تو فرنز آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی